اندھیری اور سرد رات میں جب سب اپنے بستر میں دپکے ہوئے تھے وہ سولہ سال کی لڑکی کچھرے کے ڈھیر کے پاس آئی تین دن سے بھوک سے نڑھال اس کا وجود اب چلنے سے بھی کاثر تھا وہ کچھرے میں ہاتھ مار مار کر کھانا تلاش کرنے لگی اسے نہ صرف اپنا پیٹ بھرنا تھا بلکہ دور جگی میں موجود اس کی ماں بھی تین دن سے بھوکی بیٹھی تھی وہ رات کے اندھیرے میں یہاں اس لیے آئی تھی کیونکہ کوئی بھی اسے نہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ کچھرے میں سے کھانا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے اچانک ہی اس کے نتنوں میں لذیذ کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی وہ بڑی بے کراری سے ادھر ادھر دیکھنے لگی دور ایک سفید رنگ کا تھیلا رکھا تھا وہ کچھرے سے تھوڑا فاصلے پر موجود تھا ساف ستری جگہ پر رکھا ہوا وہ تھیلا ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے یہاں پر رکھا ہے یقیناً یہ لذیذ کھانے کی خوشبو اسی تھیلے میں سے آ رہی تھی اس کی آنکھوں میں تشکر سے آنسو آ گئے پھر جیسی اس نے تھیلے کو کھولا تو بے اختیار خوشی سے وہ رونے لگی کیونکہ اس میں لذیذ کھانا رکھا ہوا تھا ساتھ ہی رس دار پھل بھی اب اسے مزید صبر نہ ہوا وہیں بیٹھ کر جلدی جلدی کھانا کھا کر اپنا پیٹ بھرنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے سارا کھانا ختم ہو گیا اور وہ فروٹ بھی اس نے چند منٹ میں ہی کھا لیا تھا اب وہ بری طرح گھبرا گئی کیونکہ اسے اپنی ماں کے لیے بھی کھانا لے کر جانا تھا لیکن اس نے تو سارا کھانا چند منٹوں میں ہی حضم کر لیا تھا اب وہ کھانا کھا کر بڑی سستی کا شکار ہوئی تھی پھر مزید چلنا اس سے دشوار ہو گیا وہیں کچھرے کے ڈھیر کے پاس بنے ہوئے ایک درخت کے نیچے لیٹی اور بے خبر ہو کر سو گئی وہ معصوم لڑکی نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں وہ کس قدر عذاب کا شکار ہونے والی ہے وہ ایک سنگین غلطی کر چکی تھی اور اس کا خمیازہ اسے جلد ہی بھگتنا تھا اس سولہ سالہ لڑکی کا نام نوری تھا یہ ایک خانہ بدوش لڑکی تھی جو قریب ہی کچھی بستی میں بنی ہوئی جھگیوں میں رہتی تھی اس کا باپ ایک نشہی آدمی تھا جو اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا تھا اس کے جمع کی ہوئے سارے پیسے چراتا اور پھر گھر سے کئی کئی دن تک غائب رہتا ماں ایک غریب گھرانے کی تھی پہلے پہل تو وہ جھگی میں آ کر کہیں کام دھندہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی کہ شاید اسے کوئی کام مل جائے لیکن اس کے حالات اور غریب حلیے کو دیکھ کر کسی بھی اونچے بنگلے کی مالکن نے اسے کام نہ دیا ناچار وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہوئی اور مختلف درگاہوں اور چوراہوں پر جا کر مانگنے لگی چار پیسے کٹھے کر کے وہ گھر لاتی لیکن برا ہو اس کی قسمت کا جو اس کے نصیب میں ایک ایسا شوہر لکھا ہوا تھا جو نشے کی لط میں اپنا سب کچھ لٹا بیٹا تھا حالانکہ وہ نہ صرف نوری بلکہ اس کی ماں پر بھی بوجھ بن چکا تھا جب بھی اس کی ماں چار پیسے جمع کر کے لاتی تو وہ اسے چھین کر فرار ہو جاتا ایسے میں اگر وہ اس سے لڑائی جھگڑا کرتی تو وہ مارنے پیٹنے سے بھی گریز نہ کرتا تھا نوری اس سارے معاملے میں دور جگی کے کونے میں سمٹ کر بیٹھی رہتی اسے اپنے نشائی باپ سے بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ کئی دفعہ وہ اپنے دوستوں کو جھگی میں لے کر آتا جو حوث بھری نظروں سے نوری کو دیکھتے رہتے تھے اس کی خوش قسمتی تھی کہ نوری ایک خوبصورت لڑکی تھی حالانکہ وہ ساملی رنگت کی غریب لڑکی تھی لیکن خدا نے اس کو حسن دیا تھا بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اس کی ساملی رنگت دیکھنے والے کو ایک نظر تو لازمی دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی اس کی ماں بھی اس کی خوبصورتی سے ڈرتی تھی کہ کہیں کسی بد کردار آدمی کی نظر اس پر نہ پڑ جائے اور وہ اس کی عزت کو پامال نہ کرتے جب ہی تو وہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہیں دیتی تھی بلکہ ہر وقت بس یہی کہتی کہ تجھے جھگی میں ہی رہنا ہے یہاں سے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں تیری جو بھی ضرورت ہے ابھی تیری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تیری ماں بیٹھی ہے اب آئے دن ہر تال ہونے کی وجہ سے اس کی ماں کا دھندہ بھی ماند پڑ گیا تھا بڑی مشکل سے وہ چار پیسے جمع کرنے ایک دور درگہ پر گئی تھی شکر تھا کہ آج رات کھانے کے پیسے جمع ہو گئے تھے وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی صبح سے بھوکی بیٹھی اس کا انتظار کر رہے ہوگی جلدی جلدی وہ جھگی میں آئی اس سے غلطی ہوئی کہ وہ ان پیسوں سے کھانا ہی لے کر آ جاتی لیکن جیسے ہی جھگی کے اندر آئی تو اس کا نشائی شوہر اس کا انتظار کر رہا تھا اس کے پاس ایک روپیہ بھی نہ تھا نشہ نہ ملنے کی وجہ سے اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی تب ہی اس نے ایک ہاتھ میں ہی جھپٹ کر وہ سارے پیسے نوری کی ماں سے چھینے اور جھگی سے فرار ہو گیا نوری اور اس کی ماں روتے پیٹتے رہ گئے لیکن ان کی سننے والا تھا ہی کون آس پاس کے سارے ہی جھگی باسی بہت غریب اور فقیر لوگ تھے بھلا کون ان کی مدد کو آتا یوں ہی بھوکی حالت میں اس کی ماں زمین پر لیٹ کر سو گئی لیکن نوری کا کلیجہ بھوک سے باہر آ رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھی باہر بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھر لے تب ہی جیسے ہی ماں گہری نیند کی آگوش میں گئی تو وہ بھی دبے پاؤں جھگی سے باہر نکل آئی جانتی تھی کہ یہاں سے دور ایک کچرے کی دھیری ہے جہاں پر کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز اسے مل ہی جائے گی لیکن اس کے نصیب میں اس قدر لذیذ کھانا ہوگا یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا تب ہی رات کو وہ وہیں اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی نیند پوری کرتی رہی صبح کسی نے جھڑکیاں دے کر اسے وہاں سے بھگایا تھا وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی پھر رات والی پوری کہانی اس کے ذہن میں دوڑنے لگی وہ اس بات پر بھی پریشان ہو گئی کہ اس کی ماں جھگی میں بیٹھی پریشان ہوگی پھر جیسی جھگی میں پہنچی تو جھومپڑی میں دو روٹیاں رکھے اس کی ماں انتظار کر رہی تھی کہنے لگی میری بیٹی مجھے پتہ ہے تو دو دن سے بھوکی ہے جب ہی تو میں نے ساتھ والی جھگی کی مالکن زرینہ سے دو روٹیاں لے لی اپنی بیٹی کا پیٹ بھرنے کے لیے نوری اس کی بات پر کچھ شرمندہ سی ہو گئی وہ سوچنے لگی کہ وہ کتنی خود غرض بیٹی ہے خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا کر آ گئی لیکن ماں کا نہ سوچا اب اپنی ماں کو کیسے بتائے کہ رات میں اسے کچھرے کی دھیری سے بہت لذیذ کھانا اور پھل فروٹ ملے تھے جسے کھا کر وہ نشے کی حالت میں چلی گئی تھی اب اسے یہ کھانا اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا بس دل چاہ رہا تھا کہ رات والا وہی لذیذ کھانا اس کے سامنے آئے جسے کھا کر وہ گہری نیند سو جائے پھر پورا دن اس نے کچھ بھی نہ کھایا ایک بار پھر سے اس کے قدم اسی کچھرے کی دھیری کی طرف اٹھے یوں تین دن تک وہ اسی کچھرے کی دھیری پر جاتی جہاں پر اسے وہ سفید تھیلا نظر آتا جس میں لذیذ کھانا رکھا ہوتا تھا ساتھ میں پھل فروٹ بھی ہوتے تھے وہ یہ سوچ سوچ کر مسکراتی رہتی کہ ضرور کوئی اس پر مہربان ہو گیا ہے جب ہی تو اس کی یوں مدد کر رہا ہے ہر رات وہ اپنی ماں سے چھپ کر اس کچھرے کی دھیری پر آتی رہی ہر رات وہ اپنی ماں سے چھپ کر اس کچھرے کی دھیری پر آتی رہی یوں کئی دن گزر گئے پھر ایک دن وہ سو کر اٹھی تو اسے اپنا پیٹ بھاری بھاری سا محسوس ہوا اس کا دل بھی متلی متلی ہو رہا تھا وہ پورا دن وہاں لیٹی رہی اس کی ماں بار بار اسے پکارتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میری دھی باہر نہ جانا میں آج سامنے والی درگاہ پہ جا رہی ہوں آج وہاں پر ارس ہے ایسے لگتا ہے آج تو خوب مال ملے گا اسے اچھی طرح تاقید کر کے وہ درگاہ پر چلی گئی لیکن پورا دن نوری کی طبیعت بھاری رہی زیادہ پریشانی اسے اپنے پیٹ کو دیکھ کر ہو رہی تھی کیونکہ وہ معمول سے زیادہ بڑا لگ رہا تھا وہ بار بار اپنے وجود پر ہاتھ پھیڑ دی اور سوچتی کہ اسے کیا ہوا ہے وہ کیوں ایسا محسوس کر رہی ہے پھر اس دن ماں واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں مٹھائیوں کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی تھی اور آج پیسے بھی معمول سے زیادہ ملے تھے وہ خوش خوش نوری کو وہ چیزیں دکھانے پر مجبور کر رہی تھی لیکن نوری کی طبیعت اداس تھی اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ غیر ارادی طور پر بار بار تپٹے سے اپنا پیٹ چھپا رہی تھی لیکن اگلے چند دن اس کے لیے بہت قیامت خیز ثابت ہوئے جب اس کا پیٹ تیزی سے بڑھنے لگا وہ کسی حاملہ عورت کی طرح نظر آنے لگی ابھی تک وہ اپنی اس حالت کو اپنی ماں سے چھپائے ہوئے تھی لیکن ایک دن برا ہو اس کی قسمت کا جب ماں کی نظر اس کے وجود پر پڑی اس نے ایک جھٹکے سے دوپٹہ کھینچ کر نوری کے وجود کو دیکھا اور پھر چیخنے چلانے لگی اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ اس کی پاک باز اور خوبصورت بیٹی وہی کام کر چکی ہے جس سے وہ اسے بچانا چاہتی تھی کتنا اس کا خیال رکھا کتنا اس کو سختی سے تعقید کی کہ وہ کبھی بھی اس کی اجازت کے بغیر اس جھگی سے باہر نہ جائے لیکن اس نے اس کا مان بھروسہ سب کچھ توڑ ڈالا وہ آنکھیں پھاڑے اپنی بیٹی کو دیکھے جا رہی تھی نوری بیشدید علشن کا شکار تھی اسے خود بھی اپنی حالت کی سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ یہ ہوا کیا ہے لیکن ماں کی شولہ بار نگاہوں کا مطلب وہ خوب اچھی طرح سمجھ رہی تھی پھر اس کی ماں نے اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیا اور چیختے ہوئے کہنا لگی کہ بتا کہاں تُو نے مو کالا کیا ہے مجھے پہلے ہی تیرے اوپر شک تھا جگی سے نکل کر جاتی تھی پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھتی تھی لیکن پھر سوچا کہ تُو یہی کسی دوسری جگی میں موجود اپنی کسی سہیلی کے پاس جاتی ہوگی کاش میں اسی وقت اپنی آنکھیں کھول لیتی تو آج یہ گھڑی مجھے نصیب نہ ہوتی وہ اسے خوب مار پیٹ رہی تھی لیکن نوری سکتے کی حالت میں زمین پر بیٹھی رہی وہ بار بار یہی سوچے جا رہی تھی کیا آخر اس سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے اور اس کی ایسی حالت کیوں ہے وہ بلکل معصوم اور پاک صاف تھی لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بلکل بھی صحیح نہیں تھا وہ جانے انجانے میں حاملہ ہو چکی تھی اور اسے اس بات کی خبر بھی نہ تھی کہ اس نے ایسا غلط کام کیا ہی نہیں اس کے وجود میں پلنے والا یہ بچہ کس کا ہے اور وہ کس وجہ سے حاملہ ہوئی ہے یہ دونوں سوال ایسے تھے جن کا وہ جواب بار بار ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اسے اس کی ماں خوب کوس نے دیے جا رہی تھی اس کا کہنا تھا کہ ضرور نوری نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی بڑا گناہ کر لیا ہے دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات جگی میں رہنے والی سارے جگی باسیوں تک پہنچ گئی ساری عورتیں آ کر نوری کی ماں سے کہنے لگیں کہ تو تو بڑا اپنی بیٹی کو چھپا چھپا کر رکھتی تھی نامہ سر انجام دیا ہے لگتا ہے تیرے غرور کی تجھے سزا ملی ہے جب ہی تو تیری بیٹی نے یہ گل کھلایا ہے نوری پورا دن روتی رہی لیکن اس کی ماں اسے ہی مرد الزام ٹھہرا رہی تھی وہ ان عورتوں سے بھی نظریں چھرانے لگی جو جھگی میں آ آ کر اسے تانے دے رہی تھی اس کا بڑا سا پیٹ ساری ہی عورتوں کو بتا رہا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے وہ پن بیہی حاملہ ہو چکی تھی وہ ایک گناہگار لڑکی بن چکی تھی اب اس کی ماں نے سختی سے اس پر نظریں رکھنا شروع کر دی کہنے لگی کہ اگر تُو نے اس جھگی سے باہر قدم بھی رکھا تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گی اس نے اپنی ماں کا غصہ پہلی بار دیکھا تھا حالانکہ وہ تو اس کی کلوتی اولاد تھی اسی لئے خوب ناز نخریں اٹھواتی تھی اسے تو کہیں محنت کرنے پر بھی مجبور نہیں کیا تھا پھر روتے روتے جھگی میں ہی لیٹ گئی بھوک سے اس کی حالت بری ہو گئی ماں نے ناراضگی کی وجہ سے اس سے کھانے کا بھی نہ پوچھا اسے بھوک بھی شدت کی لگ رہی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا نہ جانے اس کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا اسے کس گناہ کی سزا مل رہی تھی پھر اچانک ہی اس کی ناک میں لذیذ کھانے کی خوشبو آئی تب ہی اس نے کروٹ بدل کر دیکھا تو حیرت کے مارے سر پر آسمان گر پڑا بھی وہ سفید تھیلہ رکھا ہوا تھا جس میں ہر بار لذیذ کھانا اور دھیر سارے پھل فروٹ رکھے ہوتے تھے وہ بے کراری سے اٹھی بھوک سے پہلے ہی اس کی حالت بری ہو رہی تھی وہ جلدی جلدی اپنی ماں سے چھپ کر کھانا کھانے لگی چند منٹوں میں ہی اس نے وہ سارا کھانا ختم کر دیا پھر ہمیشہ کی طرح بے سدھ ہو کر سو گئی دوسرا دن اس کے لیے اور بھی برا ثابت ہوا جب اس کا نشائی باپ جھگی میں آیا اپنی بیٹی کی یہ حالت اسے بھی معلوم ہو گئی پھر وہ نوری کی ماں سے کہنے لگا تو تو بڑا اسے چھپا کے رکھتی تھی دیکھو تو صحیح نہ جانے اس نے کس کے ساتھ مو کالا کر لیا اور آج حاملہ ہو کر اس جھگی میں بیٹھی ہے چلو اچھا ہے جیسے ہی اس کا بچہ پیدا ہوگا تو تو اسے اپنے ساتھ لے کر جایا کرنا کہتے ہیں چھوٹے بچے کو ساتھ دیکھ کر لوگ زیادہ بھیگ دیتے ہیں وہ بڑی خباست سے سارے منصوبے بنا رہا تھا پھر مکار آنکھوں سے نوری کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا جیسے ہی اس کا بچہ دنیا میں آئے گا تو میں اسے اٹھا کر بیچ دوں گا مجھے تو لاکھوں روپے مل جائیں گے نوری اس کی بات پر دہل کر رہ گئی حالانکہ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کی کوک میں کس کا بچہ پل رہا ہے پھر دوسرے دن سارے جھگی میں رہنے والے لوگ نوری اور اس کی ماں کی جھگی کے باہر جمع ہو گئے کہنے لگے کہ ہم اس لڑکی کو ہرگز اپنی اس کچھی بستی میں برداشت نہیں کریں گے کیونکہ یہ گناہگار لڑکی ہے اور ہماری بستی میں ایسی لڑکی کی کوئی جگہ نہیں نوری اور اس کی ماں بری طرح گھبرا گئیں دیکھتے ہی دیکھتے سارے جھگی باسیوں نے انہیں اس بستی سے نکال دیا تھوڑا سا گٹھری میں سامان لیے نوری کی ماں اور وہ در در بھٹکنے لگے انہیں کہیں رہنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی پھر نوری کی ماں روتے ہوئے کہنے لگی یہ سارا عذاب ہم پر تیری وجہ سے آیا ہے مجھے بتا آخر تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر کہاں جایا کرتی تھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے تجھے رات کو اٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا تھا نوری اپنی ماں کے سامنے روتے ہوئے بے بسی سے کہنے لگی کہ میرا یقین کرو امہ میرے وجود کو آج تک کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے میں تو بس کھانے کی تلاش میں یہاں سے دور ایک کچھرے کی ڈھیری پر جایا کرتی تھی اس کچھرے کے کھانے کی لذت اور اس تھیلی میں رکھے ہوئے فروٹ اس قدر زائکے دار ہوتے تھے جسے کھا کر میں مدھوش ہو جاتی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ روزانہ اس کچھرے کے ڈھیر کے پاس وہ کون رکھتا تھا لیکن نوری کی ماں کو اس کی ان بے سروپا باتوں پر بلکل بھی یقین نہیں آیا پھر انہیں کہی کوئی ٹھکانہ بھی نہ ملا وہ دونوں بے بسی کی حالت میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے یہاں سے آگے ایک گھنا جنگل تھا یہ ایک سیدھی سڑک تھی جہاں پر کوئی سواری بھی نظر نہیں آ رہی تھی یہاں پر دور ایک پر آسائش علاقہ تھا لیکن وہاں کے رہنے والے کبھی بھی ان دونوں فقیرنی ماں بیٹی کو جگہ نہ دیتے اسی لیے انہوں نے اس درخت کے نیچے ہی رات گزارنے کا سوچا آدھی رات ہوئی تو نوری کی بھوک سے حالت پوری ہونے لگی آج پھر اسے اسی کھانے کی طلب ہو رہی تھی ہر رات ہی وہ سفید تھیلی اس کے پاس پہنچ جاتی تھی وہ ابھی بھی منتظر تھی کہ کوئی اس کے پاس وہی تھیلی لاکر رکھ دے جسے کھا کر وہ سیر ہو جائے لیکن وہ ابھی نیند میں تھی جب کسی نے زور زور سے اس کا کندہ ہلایا اس نے ہڑ بڑا کر آنکھیں کھولی دو نکاب پوش عورتیں ان کے پاس کھڑی دی پھر ایک عورت نوری کی ماں سے کہنے لگی کہ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں یہاں تو بہت خطرہ ہے ہمارے ساتھ گھر چلیں ہمارے گھر میں اتنی جگہ ہے کہ آپ دونوں وہاں رہ سکتی ہیں نوری کی ماں ان کی مہربانی پر حیران رہ گئی پھر دونوں ماں بیٹی خوشی خوشی ان کے ساتھ ان کے گھر آ گئیں ان کا گھر جنگل کے ایک کونے میں بنا ہوا تھا دو کمروں پر مشتمل ایک گھر جہاں پر پہلے سے ہی ایک لمبا چوڑا نوجوان جیسے نوری کے آنے کا ہی انتظار کر رہا ہو نوری کی ماں اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ یہ لوگ تو بہت مہربان ہیں جنہوں نے ہم دونوں ماں بیٹی کو اپنے گھر میں جگہ دی ان دونوں ماں بیٹی کو بھوک بھی بہت شدت سے لگ رہی تھی تب ہی وہ نکاب پوشورت اندر آئی نوری سے کہنے لگی تو ملگتا ہے کہ کسی بچے کو جنم دینے والی ہو ایسی حالت میں بھوکا نہیں رہتے چلو آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں وہ بڑے پیار سے اسے اپنے ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی جبکہ نوری کی ماں وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگی لیکن نوری اس کھانے کو دیکھ کر حیران رہ گئی جو نکاب پوشورت اس کے لیے لائی تھی وہ کھانا بلکل ویسا ہی تھا جو اسے ہر بار اس سفید تھیلی میں ملتا تھا اسی کھانے کی لذیذ خوشبو زائقہ ساتھ میں بڑی سی تھالی میں رکھے ہوئے وہ پھل بھی بلکل ویسے ہی تھے وہ کھانا دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑی خوب سیر ہو کر کھایا اور پھر وہیں لیٹ کر سو گئی صبح دونوں ماں بیٹی اٹھیں تو حیرت کا پہاڑ ان دونوں پر ٹوٹ پڑا وہاں نہ تو کوئی گھر تھا نہ ہی وہ لوگ نوری حیران پریشان رہ گئی وہ بار بار یہ سوچ رہی تھی کہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا یا یہ سب کچھ حقیقت میں ہوا تھا دونوں پریشان حالت میں ایک بار پھر سے سڑک پر ماری ماری پھننے لگی تب ہی دور سے آتا ہوا نوری کی ماں کو اپنا شوہر دکھائی دیا پھر وہ غصے سے کہنے لگا میں تم دونوں ماں بیٹی کو ہی ڈھونتا پھر رہا تھا چلو واپس جھگی میں چلو جنہوں نے تمہیں گھر سے نکالا ہے اب وہ سارے اپنی اپنی جھگی چھوڑ کر چلے گئے ہیں نوری کی ماں کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا لیکن اس کے باپ کا پور یقین لہجہ وہ بھی نظر انداز نہ کر سکی یوں دونوں ماں بیٹی ایک بار پھر سے جھگی میں آ گئی جہاں بستی ویران اور خالی پڑی تھی آخر راتوں رات سارے جھگی والے کہاں جلے گئے تھے یہ بات بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی لیکن نوری اور اس کی ماں آ کر اپنی جھگی میں رہنے لگے اس کی ماں نے مانگنے کا پیشہ دوبارہ شروع کر دیا ایک دن وہ خوشی خوشی جھگی میں آئی نوری سے کہنے لگی آج تو ایک آدمی مجھے ملا اس نے ڈھیر سارے پیسے دیے کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تیری بیٹی حاملہ ہے جا اسے خوب سارے پھل فروٹ اور اچھا اچھا کھانا کھلانا یہ سارے پیسے اسی کے لیے ہیں میں حیران رہ گئی کہ اس نے ایسا کیوں کہا مجھے سچ سچ بتا نوری آخر وہ آدمی کون ہے جس کا تیری کوکھ میں پچھا پل رہا ہے نوری پریشان ہو کر کہنے لگی یا ماں میں خود نہیں جانتی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے اور ہم دونوں کے ساتھ ہی بہت کچھ عجیب ہو رہا ہے مجھے تو یہ خوف ہے کہ جس دن میں اس بچے کو جنم دوں گی تو ہمارے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے اب پوری جھگی بستی خالی ہو چکی تھی سوائے ان دونوں ماں بیٹی کہ وہاں کوئی بھی نہ تھا اب وہاں مانگنے والی عورت صرف نوری کی ماں ہی رہ گئی تھی اوپر سے ہر تیسرے دن لیکن اس کا باپ چلا آتا وہ بڑی مکار نظروں سے نوری کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ جیسے ہی اس کا بچہ دنیا میں آئے گا تو میں اسے بیچ کر لاکھوں روپے کماؤں گا پھر ایک رات نوری اپنی جھگی میں سوئی پڑی تھی جب اسے عجیب سی آہٹیں سنائی دینے لگی اس رات کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی ان کے پاس گرم بستر بھی نہ تھا وہ سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی جب نیند میں اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے وجود پر کمبل ڈالا ہو وہی کھانے کی خوشبو اسے ایک بار پھر سے محسوس ہوئی اسے یاد آیا وہ آج بھی بھوکی حالت میں ہی بستر پر لیٹ گئی تھی کیونکہ اب اسے اسی کھانے کی عادت ہو گئی تھی اس کے علاوہ وہ کسی دوسرے کھانے کو کھاتی ہی نہ تھی تو اسے وہ کھانا اچھا بھی نہیں لگتا تھا بلکہ بدزائکے کی وجہ سے وہ کچھ کھائی نہیں پاتی تھی اب گرم گرم کمبل اس کے اوپر آیا تو نیند کی گہری آغوش میں چلی گئی لیکن آدھی رات کو بھوک سے نڈھال ہو کر اٹھی اور اپنے سرہانے رکھا کھانا خوب سے رو کر کھا پی کر گہری نیند سو گئی نوری کی ماں کے پاس دھیروں دھیر نوٹ آنے لگے دن بھدن ان کی قسمت بدل رہی تھی وہ ہر روز پیسوں کی تھیلی بھری ہوئی جھگی ملاتی اب اس کی ماں نے پیسے جوڑنے شروع کر دیئے تھے وہ خوش ہو کر نوری سے کہتی کہ میں ان قریب کسی اچھی جگہ پر گھر خرید لوں گی پھر ہم دونوں ماں بیٹی فقیرنی کا یہ پیشہ چھوڑ دیں گے نوری کی ماں بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ کوئی چھپکے چھپکے ہماری مدد کر رہا ہے دن بہ دن اس کا پیٹ بڑا ہوتا جا رہا تھا وہ ان قریب اس بچے کو جنم دینے والی تھی نوری کی ماں اسے کہتی تھی میں تجھے کہاں لے کر بھاگوں گی ڈاکٹر نیا تو سب سے پہلے بچے کے باپ کے بارے میں پوچھتی ہیں جبکہ یہ تو ایک ناجائز بچہ ہے ناجانے کس کا گناہ تو اپنی کوکھ میں لے کر پھر رہی ہے نوری ایسی باتوں پر خاموش ہو جاتی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہوا ہے بھلا اس میں اس کا کیا قصور تھا نہ تو وہ اس کچھرے کی دھیری کے پاس جا کر وہ کھانا کھاتی نہ ہی اس کے ساتھ یہ ہوتا پھر اچانک ہی اس کے ذہن میں جھماکہ ہوا وہ کھانا کھاتے ہی بے ہوشی کی حالت میں سو گئی تھی کہیں اسی حالت میں تو کسی نے اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کر لیا ہو یہی سوچ کر اس کا جسم پوری طرح سے لرزنے لگا اس کا نشائی باپ تو کئی کئی دن گھر سے غائب رہتا تھا ماں بھی روزگار کے چکر میں ادھر درگاہوں اور چوراہوں پر پھرتی رہتی ایسے میں اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ انقریب بچے کو جنم دینے والی ہے لیکن وہ اس بات پر حیران تھی کہ اسے تو حاملہ ہوئے ابھی تین مہینے ہوئے تھے اتنی جلدی بھلا میں کیسے ایک بچے کو جنم دے سکتی ہوں اب وہ پورا دن اسی جھگی میں پڑی رہتی پھر ایک رات وہ درد کی شدت سے تڑپنے لگی اپنی ماں کا انتظار کر رہی تھی لیکن اس کی ماں آئی ہی نہیں اوپر سے اس پوری بستی میں وہ اکھیلی ہی تو رہ گئی تھی باقی ساری جھگیاں تو خالی پڑی تھی پھر اس سے مزید لیٹا نہ گیا وہ مدد کی تلاش میں دردر پھرنے لگی اسے یاد آیا کہ ہسپٹل تو اس بستی سے کوسوں دور تھا اب وہ اس حالت میں کہاں جائے وہ اسی طرح ماری ماری سڑک پر پھرتی وہ بستی سے بہت دور آگے نکل آئی وہ ایک گھنا سا جنگل تھا جہاں آس پاس کوئی دوسرا گھر بھی نہ تھا اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ وہیں پر گر کر مر جائے گی اس سے پہلے کہ وہ درد کی شدت سے وہیں گر جاتی اچانک ہی اسے دور سے چار کالے کپڑوں میں ملبوس نکاب پوش عورتیں آتی ہوئی دکھائی دیں وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھیں بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے ان چار عورتوں کی سفید خوفناک آنکھوں کو دیکھا تھا لیکن پھر اسے کچھ یاد نہ رہا جب ہوش آیا تو اس کے پاس ایک عجیب و غریب سا کالا کلوٹا بچہ پڑا تھا اس حیبتناک اور خوفناک بچے کو دیکھ کر تو وہ بقاعدہ چیخنے چلانے لگی اس کی بستی میں کئی عورتوں کے بچے کالے کلوٹے اور بدصورت پیدا ہوتے تھے لیکن یہ بچہ تو بہت عجیب تھا وہ بے اختیار اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی اس نے اسے گود میں بھی نہ اٹھایا ڈر کر وہ بھاگنے والی تھی جب ایک عورت نے اسے آواز دی اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو خوف سے کھاپ کر رہ گئی بچہ ہو بہو اسی عورت کی شکل کا تھا وہ عورت بھی بہت خوفناک اور کالی کلوٹی سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی پھر اس نے اشارہ کیا اور نوری سے بچہ اٹھانے کے لیے کہا لیکن نوری بری طرح گھبرا گئی تب ہی وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے پاس آئے پیسوں سے بھرا ایک تھیلہ اس کے ہاتھ میں تھمایا سرگوشی میں کہنے لگی کہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ ایک مہینے بعد چاند کی چودہویں شب کو میں تمہارے پاس اسے لینے کے لیے آ جاؤں گی یہ میری امانت ہے یہ کہہ کر وہ ایک دم سے غائب ہو گئی وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس عورت کی شکل کا بچہ اس کی کوک سے کیسے پیدا ہو گیا یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے تھی وہ بار بار کبھی اس بچے کو دیکھتی کبھی اپنے ہاتھ میں موجود پیسوں سے بھرے ہوئے اس تھیلے کو پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس بچے کو اٹھایا اور آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے جھگی تک پہنچ گئی جھگی کے باہر کھڑی نوری کی ماں آہو بکا کر رہی تھی وہ اسی کی تلاش میں ماری ماری ناجانے کہاں کہاں پھر رہی تھی اپنے سامنے اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی لیکن جب اس کے ہاتھ میں اس بچے کو دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی وہ اس بات پر حیران تھی کہ اس کی بیٹی نے اتنی جلدی کیسے اس بچے کو جنم دے دیا حالانکہ اسے تو حاملہ ہوئے ابھی صرف تین مہینہ ہوئے تھے نوری جھگی میں آ کر بے سدھ ہو کر لیٹ گئی اس کی ماں اس خوفناک اور کالے کلوٹے بچے کو دیکھے جا رہی تھی وہ تو اپنی بیٹی کی خوبصورتی پر بہت ناز کرتی تھی لیکن یہ بچہ تو بہت عجیب و غریب اور بھیانک صورت کا مالک تھا پھر نوری نے آہستہ آہستہ اسے اپنے ساتھ بیٹی جانے والی ساری کہانی سنائی ساتھ ہی پیسوں سے بھرا ہوا تھیلا بھی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیا اس کی ماں کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سارے پیسے ان دونوں ماں بیٹی کے ہیں پھر وہ خوشی خوشی اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ اب ہم اس جھگی میں نہیں رہیں گے اس بچے کو لے کر ہم کسی اچھے علاقے میں چلے جاتے ہیں وہاں پر کوئی قرائے کا گھر دیکھ لیں گے اس کا مطلب ہے کہ جس عورت نے تمہیں یہ پیسے دیئے ہیں اور یہ بچہ لے جانے کا وعدہ کیا ہے وہ بہت امیر ترین عورت ہے پھر وہ بے بسی سے نوری کو بتانے لگی کہ کس طرح آج رات درگاہ پر اسے پولیس والے نے پکڑ لیا تھا کیونکہ وہ بھیک مانگتی پھر رہی تھی جبکہ درگاہ پر نہ جانے کس عورت کا پرس چوری ہو گیا تو ساری فکیرنیوں کو اس درگاہ سے گرفتار کر لیا گیا بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑا کر تمہارے پاس پہنچی تھی لیکن جب تمہیں جھگی سے غائب دیکھا تو میری جان نکل گئی پھر صبح صویرے دونوں ماں بیٹی جھگی کو چھوڑ کر کسی قرائے کے گھر کی تلاش میں نکل پڑی اب ان کے پاس دھیر سارے پیسے تھے انہیں کسی کی پرواہ نہ تھی نوری کی ماں نے جلدی اس لیے کی کیونکہ اسے اپنے شوہر سے خطرہ تھا کہ کہیں وہ ان کے پیسے اور اس بچے کو اٹھا کر نہ لے جائے پہلے ہی اس کا شوہر ہزار بار کہہ چکا تھا کہ جیسے ہی نوری یہ بچہ پیدا کرے گی تو میں اسے اغوا کر کے لے جاؤں گا اور جا کر کسی امیر آدمی کو بیچوں گا تو لاکھوں روپے ملیں گے اسی سوچ نے انہیں اس جھگی کو چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا تھا جلد ہی انہیں ایک اچھی سی کالونی میں ایک چھوٹا سا گھر مل گیا دو کمروں کا صاف ستھرا مکان تھا نوری کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جنت میں آ گئی ہو بھلا زمین پر سونے والی وہ سولہ سال کی لڑکی کو یہ گھر جنت کیوں نہ لگتا آخر کو اس نے ایک غربت بھری تلخ زندگی گزاری تھی اب دونوں ماں بیٹی بڑی عیش و عشرت سے اس گھر میں رہ رہی تھی اس تھیلے کے پیسے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہ تھے جب بھی وہ اس تھیلے میں سے وہ پیسے نکالتے تو وہ دوبارہ سے بھر جاتا ایسے لگتا تھا کہ ان کی قسمت پلٹ گئی ہے لیکن نوری نے اپنی ماں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک مہینے بعد ہمیشہ کے لیے بچہ ان سے جدا ہو جائے گا یہ جس کی امانت ہے وہ اسے آ کر لے جائے گی بس اگلے چاند کی چودویں شب کو یہ بچہ اپنی ماں کے پاس سلا جائے گا اسی لیے دونوں ماں بیٹی جی جان سے اس بچے کی حفاظت کر رہی تھی لیکن برا ہو قسمت کا ایک رات جب دیوار پھاند کر نوری کا باپ اس گھر میں گسایا اس نے بچے کو دبوچا تو دونوں ماں بیٹی کی آنکھ کھل گئی وہ غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم دونوں ماں بیٹی اس بچے کو پیدا کر کے عیش بھری زندگی گزار رہی تھی اور مجھے چھوڑ کر اس گھر میں رہنے لگی دیکھو تو سہی یہ تو کوئی بنگلہ معلوم ہوتا ہے لیکن میں بھی بہت ہوشیار ہوں جگہ جگہ تمہیں ڈھونٹا رہا آخر کار پتہ لگا ہی لیا کہ تم دونوں اپنی اوقات بھول کر اس گھر میں رہ رہی ہو اب میں اس بچے کو لے جاؤں گا اور اسے اسی آدمی کے حوالے کر دوں گا جس سے میں پہلے ہی مہائدہ کر رکھا ہے اس کے بدلے میں وہ مجھے لاکھوں روپے دینے والا ہے وہ بڑے مکار انداز میں نوری اور اس کی ماں کو دھمکیاں دے رہا تھا پھر نوری اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی اببہ اسے نہ لے جاؤ یہ میرے پاس کسی کی امانت ہے وہ دو دن کے بعد آ کر اسے لے جائے گی لیکن نوری کے باپ کو اس کے رونے پر ذرا بھی ترس نہ آیا جیسے ہی وہ بچے کو لے کر پلٹنے لگا تو اچانک اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے اپنے پیچھے موجود چار خوفناک شکل والے آدمیوں کو دیکھا انہوں نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اپنی لال لال انگارہ آنکھوں سے وہ اس آدمی کو گھورتے ہوئے غزب نہاں گو رہے تھے پھر ایک آدمی اپنی خوفناک آواز میں کہنے لگا اس بچے کو واپس اسی گھر میں رکھ دو ہم اس کی حفاظت کے لیے اس گھر کے باہر موجود رہتے ہیں تمہیں شاید علم نہیں یہ بچہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے جلد ہی ملکہ اسے آ کر اپنے ساتھ لے جائیں گی اگر تم اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اسی وقت مار ڈالیں گے نوری کا باپ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اس نے پلک چھپکتے میں اس بچے کو چار پائی پر رکھ دیا پھر دیوار سے کود کر اسی طرح سے فرار ہو گیا اس کا خوف دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے کبھی دوبارہ پلٹ کر وہ ان ماں بیٹی کے پاس نہیں آئے گا جبکہ نوری اور اس کی ماں بھی حیران پریشان رہ گئے کہ یہ چار آدمی کون ہیں جو ان کی حفاظت کے لیے اس گھر میں موجود ہے وہ بھی سہم کر اندر کمرے میں چلی گئی پھر نوری اپنی ماں سے کہنے لگی کہ اممہ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا ایسے لگتا ہے یہ بچہ انسان نہیں بلکہ کوئی دوسری مخلوق ہے تم نے اس کی اور ان آدمیوں کی خوفناک شکل نہیں دیکھی نہ جانے یہ لوگ ایک جیسے کیوں نظر آتے ہیں اور میرے پیچھے ہی کیوں پڑھے ہیں نوری کی ماں کہنے لگی ہاں مجھے بھی یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہے اگر تمہارے سامنے وہ عورت آئے تو تم اس سے اس بات کا راز ضرور پوچھنا میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بچہ اس نے تمہاری کوک سے پیدا کروایا جبکہ ماں اس کی وہ ہے یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی وہ دونوں ماں بیٹی اب شدت سے اس عورت کے آنے کی منتظر تھی وہ چاہتی تھی کہ اس بات کا راز جان سکے آخر بچہ کون ہے اور وہ عورت کون ہے آخر وہ اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئی پھر دو دن بڑی مشکل سے گزرے بل آخر آج چاند کی چودویں شب تھی نوری کو یقین تھا کہ وہ عورت اپنا بچہ لینے ضرور آئے گی نوری کی ماں کی آنکھ لگ گئی وہ گہری نیند میں سو گئی لیکن نوری ابھی تک اسی عورت کے انتظار میں جاگ رہی تھی رات کا سنناٹہ چاروں طرف پھیلا ہوا تھا آج سردی بھی بہت شدت کی تھی وہ نیند کی وجہ سے کمرے میں بیٹھی اونگ رہی تھی تب ہی اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی پھر گویا اس کے جسم میں جان ہی نہ رہی وہ تو بالکل اس کے سامنے موجود تھی مسکراتی ہوئی نظروں سے اپنے بچے کو دیکھنے لگی نوری اس بات پر حیران تھی کہ وہ اندر آئی کیسے جبکہ گھر کے دروازے تو چاروں طرف سے بند پڑے تھے پھر وہ عورت مسکراتی ہوئی نظروں سے نوری کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی میں اپنی امانت واپس لینے آئی ہوں تم بہت اچھی لڑکی ہو تم نے اس کا بہت اچھے سے خیال رکھا بلاخر آج میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی تب ہی نوری کی نظر اس کے پیچھے پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اس کے پیچھے وہی خوفناک چہروں والے چار عجیب و غریب سے آدمی کھڑے تھے جو اس دن اس بچے کو اببا سے چھین کر واپس نوری کو دے گئے تھے تم نے میری بہت مدد کی ہے اس لئے میں تمہیں ایک بہت بڑا انام دوں گی جس سے راتوں رات تمہاری قسمت بدل جائے گی کیا وہ انام لینا چاہتی ہو نوری اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی لیکن پھر اس سے کہنے لگی کہ میں تمہارا انام ضرور لوں گی لیکن ایک شرط پر جب تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ یہ بچہ اگر تمہارا ہے تو یہ میری کوک میں کیسے آیا اور تم کون ہو جو ہر جگہ میری مدد کرنے کے لئے پہن جاتی ہو نوری ان سوالوں کا جواب دینا چاہتی تھی وہ عورت پہلے تو مسکراتی رہی پھر کہنے لگی کہ یہ ایک گہرا راز ہے لیکن میں تمہیں بتا سکتی ہوں کیونکہ اصل کہانی تو تم سے ہی شروع ہوئی تھی تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ میں جو تمہارے سامنے ایک عورت کے روپ میں کھڑی ہوں حقیقت میں میں ایک جنزادی ہوں نوری خوف سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی اسے کچھ کچھ تو یقین تھا کہ یہ بچہ اور یہ عورت ہرگز انسان نہیں ہے کیونکہ یہ اچانک ہی کہیں نہ کہیں پہن جاتی تھی اوپر سے اس بچے کی گول گول گھومتی ہوئی خوفناک آنکھیں اسے خوف زدہ کر دیتی تھی پھر وہ جنزادی مسکراتے ہوئے کہنے لگی ڈرو مت میں ایک نیک جنزادی ہوں یہاں سے بہت دور ایک قبیلے کی ملکہ میرا شہر قبیلے کا سردار ہے میری شادی کو بیس سال ہو گئے لیکن میں ماں نہ بن سکی اب میرا شہر بہت اداس رہنے لگا اسے ایک بچے کی طلب تھی اور میں اس کی یہ طلب ہر حال میں پوری کرنا چاہتی تھی اوپر سے قبیلے کے سارے جنزاد اس بات پر جھگڑا کرتے تھے کہ سردار کے بعد آخر کار اس قبیلے کا سردار کون بنے گا میرا شہر چاہتا تھا کہ قبیلے کا سردار انہی کے خاندان سے ہو انہی کی طرح نیک اور انصاف کرنے والا لیکن جب یہ ممکن نہ ہوتا جب تک ہماری کوئی اولاد ہوتی کیونکہ میں بھیز بدل بدل کر نہ صرف جنزاد آمل بلکہ انسانی آملوں کے پاس بھی جانے لگا یوں تو کئی آملوں نے مجھے جڑی بوٹیاں ٹوٹ کے وغیرہ بتائے تھے لیکن ابھی تک میں کامیاب نہیں ہو سکا بیس سالوں سے میں اولاد پانے کی جدو جہد کر رہی تھا تب ہی میری ملاقات ایک فقیر سے ہوئی وہ ایک درویش جنزاد تھا درویش نے میرا ہاتھ دیکھا پھر کہنے لگا تیرے نصیب میں اولاد لکھی تو نہیں لیکن ایک طریقے سے تو اولاد پا سکتا ہے میرے پاس ایک خاص جڑی بوٹی ہے اس جڑی بوٹی کا استعمال جو بھی انسانی عورت کرتی ہے تو وہ ایک جنزاد بچے کو جنم دے سکتی ہے لیکن اس کے لیے اس عورت کا کمارہ ہونا ضروری ہے میں اس درویش کی بات سن کر حیران رہ گئی پھر خواب ہی خواب میں اپنے آپ کو ماں بنتے ہوئے دیکھنے لگی میں نے فوراں ہی اس درویش سے اس وقت وہ جڑی بوٹی خرید لی اب میں کسی ایسی لڑکی کی تلاش میں تھی جو بلکل لاوار اس حالت میں اکیلی مل جائے یوں میں دنیا میں جگہ جگہ بھٹکنے لگی یوں تو کئی لڑکیوں کو میں نے اکیلا دیکھا لیکن ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی وجہ نکل آئی جس کی وجہ سے میں ان کے قریب بھی نہ جا سکی اب میں اس بات پر پریشان رہنے لگی ابھی تک میں اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئی تھی تب ہی میری ملاقات ایک بار پھر اسی درویش وقیر سے ہوئی جو ایک جنزاد تھا لیکن اکسن انسانی بھیس میں دنیا میں گھونتا رہتا تھا پھر اس نے اس رات مجھے سختی سے تعقید کی کہ تم نے زبردستی کسی لڑکی کو یہ جڑی بوٹی والی دوائی نہیں کھلانی بلکہ انجان بن کر جیسے ہی وہ خود ہی کھالے یا پھر اسے کسی چیز میں ملا کر دے دے تو اس طرح سے تمہارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی پھر میں نے اس فقیر کے کہنے پر ایسا ہی کیا پہلے میں نے لذیذ کھانا تیار کیا اس جڑی بوٹی والی دوائی کو کھانے میں ملا کر اب میں اس لڑکی کی تلاش میں نکلی تھی آدھی رات کو اس گلی میں کوئی بھی نہ تھا جہاں پر کچھرے کی ایک دھیری تھی تب ہی میں نے سامنے سے آنے والی اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو بلکل بے خبر بھوک سے نڈھا حال چلی آ رہی تھی ایسے لگتا تھا جیسے وہ نیند میں چل رہی ہو لیکن کچھرے میں سے کچھ تلاش کرنے لگی میں حیران رہ گئی بھلا کچھرے میں سے انسان کیا تلاش کر سکتا ہے میں بڑے انہماک سے تمہیں دیکھے جا رہی تھی تب مجھے احساس ہوا کہ تم کئی دنوں سے بھوکی ہو اور تمہیں کھانے کی طلب ہے شاید یہی میرے لئے اچھا موقع تھا تب ہی تو میں نے کھانے کی وہ پوری تھیلی ایک صاف ستری جگہ پر رکھتی جس میں سے لذیذ خوشبوہ رہی تھی میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئی کیونکہ اس لڑکی نے وہ سارا کھانا اٹھا کر چند منٹوں میں ہی ختم کر دیا اور پھر اس دوائی کے زیر اثر وہیں پر سو گئی اب میں ہر رات کو کھانا بنا کر لاتی ہوں اسی بات پر خوشی محسوس کرتی ہوں کہ وہ لڑکی روزانہ ہی کھانا لینے آ رہی تھی اس جڑی بوٹی کا اثر آنے لگا مجھے یہ خوشخبری ملی کہ وہ لڑکی جڑی بوٹی والی دوائی کھانے کی وجہ سے حاملہ ہو گئی ہے اب میں ہر وقت تمہارا خیال رکھنے لگی لیکن دوسری طرف میرا قبیلے میں جھانا بھی بہت ضروری تھا میں کانو کان کسی کو خبر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں میں نے اپنے خاندان ان کے چار جن ذات جو وہ میرے سگے بھائی تھے انہیں اپنے اس معاملے میں شامل ضرور کر لیا تھا اور وہ ہر بار میری مدد کرنے کے لئے پہنچ جاتے تھے جب تک میرا وقت پورا نہ ہوتا میں اس بچے کو اپنے پاس نہیں لے سکتی تھی اسی لئے میں اس دن کا انتظار کرنے لگی پھر آخر وہ گھڑیاں آ گئی اب میں اپنے بچے کو لینے آ گئی ہوں اور تم ہی وہ لڑکی ہو جس نے میری اتنی مدد کی تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہے نوری حیران پریشان اس جن ذاتی کی عجیب و غریب کہانے سن رہی تھی وہ اس بات پر حیران تھی کہ بھلا کوئی جڑی بوٹی والی دوائیاں کھا کر کیسے حاملہ ہو سکتا ہے پھر وہ کہنے لگی کہ لیکن صرف کچھ دنوں کے بعد ہی میں کیسے کسی بچے کو پیدا کر سکتی ہوں تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے تین مہینے بعد ہی ہم ایک بچے کو جنم دے دیتے ہیں جس دن یہ بچہ پیدا ہو رہا تھا اس دن محل میں ایک جشن تھا جس کی وجہ سے میں نہ آ سکی لیکن میں نے فوراں ہی تین جن ذاتیوں کو تمہارے پاس بھیج دیا تھا جو تمہاری مدد کرنے آ گئی تھی یوں تم بالکل ٹھیک تھا کھالت میں واپس اپنی جھگی میں چلی گئی نوری کو یہ ساری کہانی بڑی عجیب لگ رہی تھی پھر جن ذاتی اسے کہنے لگی آج رات میں جا رہی ہوں کیونکہ ہمارے محل میں بہت بڑا جشن ہے وہ بھی صرف اس بچے کی خوشی میں لیکن کچھ دنوں بعد میں دوبارہ تم سے ملاقات کرنے آوں گی تب تک تمہیں میرا انتظار کرنا ہوگا یہ کہہ کر وہ جن ذاتی مسکراتی ہوئی اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی نوری پریشان سی ہو کر سونے کی کوشش کرنے لگی دوسری صبح اس کی ماں سو کر اٹھی تو بار بار نوری سے سوال کرنے لگی کہ کیا وہ عورت آ کر اپنے بچے کو لے گئی تھی تم نے اس سے یہ راز پوچھا تھا لیکن نوری کو یہ ساری کہانی بڑی عجیب لگ رہی تھی اس لیے وہ اپنی ماں کو ایک لفظ بھی نہ بتا سکی بلکہ جھوٹ کہہ دیا کہ وہ عورت بہت امیر ہے اس نے ہمیں بڑا انعام دینے کا وعدہ کیا ہے اس دن کے بعد سے اس کا باپ بھی واپس نہیں آیا تھا کیونکہ وہ جس طرح ڈر کر یہاں سے بھاگا تھا لگتا نہیں تھا کہ وہ کبھی لوٹ کر یہاں آئے گا پھر ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن نوری کی ماں پریشانی سے کہنے لگی اس تھیلے کے پیسے تو ختم ہونے والے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے لگتا ہے واپس اپنی جگی بستی میں جانا پڑے گا لیکن نوری کو اس جنزادی کی بات پر یقین تھا کہ وہ واپس اسے انعام دینے ضرور آئے گی کیونکہ وہ بہت مہربان تھی اور نوری نے اس کے لیے بہت بڑا کام بھی کیا تھا پھر ایک رات جب وہ گھر میں اکیلی تھی تو اسے عجیب سی آٹھ سنائی تھی اس نے اپنے سامنے کھڑی اس جنزادی کو دیکھا جس کے سر پر ہیروں کا تاج رکھا ہوا تھا اس کے پیچھے کھڑے ہوئے وہ چاروں جنزاد کسی بہرے دار کی طرح اس کے ساتھ کھڑے تھے وہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھے گئی پھر کہنے لگی کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی بتل گئی ہے آج وہی بچہ قبیلے کا سردار بن چکا ہے اسی لیے میں تمہاری احسان مند ہوں تمہیں تمہارا انام دینے آئی ہوں یہ کہتے ہی اس نے نوری کو ایک خوبصورت ہار پہنایا جس میں انگنت ہیرے لگے ہوئے تھے ساتھی ایک پوٹلی تھمائی جو زیورات سے بھری ہوئی تھی نوری نے اپنے گلے میں پہنے ہوئے اس ہار کو دیکھا جس میں نننے نننے ہیرے دمک رہے تھے وہ بلکل ویسے ہی تھے جو اس کے سامنے کھڑی جنزادی کے تاج پر لگے ہوئے تھے پھر وہ کہنے لگی آج کے بعد تم کیا تمہاری ماں کبھی بھی سڑکوں پر بھیک نہیں مانگو گی بلکہ تم کسی راج کماری کی طرح عیش سے اپنی زندگی گزارنا تمہیں جو بھی پریشانی ہو ایک بار بس مجھے یاد کر لینا ہم فوراں تمہارے سامنے پہن جاؤں گی یہ کہتے ہی وہ جنزادی غائب ہو گئی تب ہی اچانک نوری کی نظر سامنے آئینے پر پڑی تو وہ کسی شہزادی کی طرح نظر آ رہی تھی اس کا وہ ہار بہت قیمتی تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے نوری اور اس کی ماں کے حالات ایسے بدلے کہ وہ ایک بنگلے میں رہنے لگی ان کے گھر تین چار نوکرانیاں کام کرتی تھی یوں کئی سال گزر گئے جب ایک دن ان کی دہلیز پر ایک فقیر آیا اس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگتا تھا نوری اسے پہچان گئی وہ اس کا باپ تھا جس نے کبھی ایک بار بھی نوری کی طرف محبت بھری نظر سے نہیں دیکھا تھا وہ آج تک اپنے باپ کے پیار کو ترس رہی تھی لیکن آج اسے اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کر بہت دکھ ہوا اس نے فوراں ہی اپنے باپ کو اندر بلایا اس کا باپ بھی اپنے کیے پر کافی شرمندہ تھا اس کی ماں اور اس سے مافی مانگنے لگا نوری کی ماں نے فوراں ہی اسے ماف کر دیا آخر کو وہ اس کا شوہر تھا یوں اب ان کا پورا خاندان ہسی خوشی اس بنگلے میں زندگی گزارنے لگے آج بھی نوری اس اندھیری رات کو سوچتی ہے تو خوف سے کام کر رہ جاتی ہے کس طرح اس رات کو وہ جنزادی کھڑی اس کو دیکھے جا رہی تھی جب وہ بے خبر کچھرے میں کھانا تلاش کر رہی تھی لیکن اس کے لذیذ کھانے کو کھا کر اس کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا موسیقی